دانت میں درد ہو جس کے وہ بڑے عجیب انداز کہتا ہے اے وہ اپنے انداز سے کہتا ہے میں مائک پہ کہہ نہیں سکتا ہے نا وہ بڑے عجیب اچھا جو اس کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان کو اسیحاری ہوتی ہے ان کی ہو گیا وہ کہا نا یار صبر کرتو وہ کی ہو گیا تھا نا یار صبر کرتا اب اس کا جی چاہتا ہے میں تھپڑ اس کے موں پہ ماروں مجھے درد ہو رہی ہو یہ کہہ رہا صبر کرتا جس کو تکلیف ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ جو تکلیف کی حالت میں لفظ کہہ رہا ہوتا نا دیکھنے والا کہتا ہے نہیں یار اسے کچھ نہیں ہے یہی سیم اس بیماری کی حالت ہے جس کو یہ بیماری ہو دیکھنے والا کہتا ہے یار اس کو کچھ نہیں ہے لیکن اس کا جی چاہتا ہے اس کے موں پہ تھپڑ ماروں اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میرے ساتھ یہ کام ہو رہا اور اس کو سمجھ نہیں آرہی جس رب نے بندے کی تخلیق کی ہے اس نے اس کے علاج کا بھی سبب بنایا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا حُوَا شِفَا اچھا اب سارے مذہب کے لیے جتنے مذاہب ہیں مسلمانوں کے علاوہ ان کی شفا ڈاکٹروں کے پاس کن کے پاس پھر بتائیں کس کے پاس اور مسلمان کی شفا تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں ایک سوال یہ بھی آیا شفاہ تو قرآن میں ہے ایسے ہی ہے نا بھائی شفاہ تو قرآن میں ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں بھئی ہمارا عقیدہ ہے اگر ہمارا رب اس ڈاکٹر کو نہ بناتا تو یہ بنتا ہی نہ رب نے پہلے ڈاکٹر کو پیدا کیا پیدا اس لیے کیا کہ میں نے قرآن میں شفاہ رکھی ہے میں تجھے اس کا علم دوں گا تُو نے میری مخلوق کی خدمت کرنی ہے اب آج ہو روحانی بیماریوں کی طرف اس سے روحانی بیماریاں نہیں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو روحانی بیماریاں یہ شیطانی بیماریاں ہوتی ہیں یہ جادو کے ذریعے شیطانی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کا ذہن کا کند ہو جانا اچھے بچے لائق ذہین بچے ہوتے ہیں اور اچانک ان کا ذہن کند ہو نہ شروع جاتا ہے پہلی دوسری پوزیشنیں لینے والے بچے بلکل نیچے آنا چروع جاتے ہیں گھر کے اندر بہنوں بیٹیوں پر عمل کر دیا جاتا ہے وہ اپنے باپ کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتی جو بیٹی اپنے باپ پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوتی وہ بیٹی اپنی ماں کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی جو بیٹی اپنی ماں پر اپنی جانیں جانے گرمان کرنے کے لئے تیار ہوتی لیکن عمل بزریہ جادو بزریہ جناک عمل ایسا کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کی اولاد نافرمان ہو جاتی تو ان ساری بیماریوں کا چونکہ آپ ایک بندے کے بال کٹ جائیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کا علاج نہیں ہے گھر کے اندر خون کے چھنٹے پڑ جائیں تو اس کا ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج نہیں ہے کوئی ڈاکٹر صاحب میری بات سنے تو ان کی طبیعت خراب نہ ہو میں اپنے انداز میں بات کر رہا کہ اگر کسی کے بال کٹ جائیں تو اس کا علاج کسی دنیا کے جو میڈیکل کو سمجھنے والا ڈاکٹر ہے اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے بلکہ اس کو بھی پھر دین کا سارا لینا پڑے گا اچھا اگر کسی کے جسم پر وزن آتا ویڈ اچھا ایک اور بھی بیماری ہوتی ہے گھروں کے اندر بہت سارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے کمرے میں بیٹھے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دوسرے کمرے میں سے کوئی گزر گیا بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کچن میں کوئی ہے جیسے کچن میں کوئی چیزیں برتن کو ہلا رہا ہے اگر نیچے والے فلور میں رہتے ہیں تو اوپر والے ایسے چھت پر ایسے جیسے رہتے ہیں جیسے کوئی باگ دوڑ کر رہے ہیں جیسے کچھ چار پئی کھینچ رہے ہیں ملوہ بگرہ بگرہ ایسی بہت ساری ہزاروں کی تدار میں بیماریاں اور علامت ہیں لیکن میں چند ایک بیماریاں کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ مسلمان ہونے کے ناتے ایمان پکا ہوتا رہے بابا سے بلند کہتے ہیں سبحان اللہ جو چاہتا ہے کہ میرا رب میرے مجھے پاک کر دے گناہوں سے خالی مسجد میں نہیں گھر میں جاتے جاتے آتے جاتے سبحان اللہ کا ورد کیا کرو تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے قرآن کے پڑھنے میں شفا اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں شفا کیسے ہو سکتی ہے نا اس کو سمجھنے میں شفا ایک سوال ہے کیسے شفا ہو سکتی ایک بات تو بتائیں ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل پڑھا تھیوری اس نے پڑھی پڑھنے کے بعد سمجھا سمجھنے کے بعد دعائی دینے سے شفا ہوتی ہے نا کہ بغیر سمجھوں ہی نکھ دے گا بندے کے سر میں دردیں ہو رہی ہو وہ پہوں میں پٹی کر دیں بھائی پڑھنے سے سمجھ آتی ہے چاہے دنیاوی تعلیم پڑھ لو چاہے دینی پڑھو اگر پڑھیں گے نہیں تو سمجھ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں ٹینشن یہ ہے ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں پریشانی یہ ہے ایک بات تو بتائیں اگر ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر جن کو اللہ پاک نے بنایا ہے اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا دے مکھن لان دینا چاہیے دے اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا دے ایک بات تو بتائیں اگر ڈاکٹر صاحب پڑھیں ہی نا تو کیا وہ ڈاکٹر کہلانے کے قابل ہوں گے پڑھیں گے تو بھائی پھر ہی کہلانے کے قابل ہوں گے نا میرے بھائی آپ اگر قرآن پڑھو گے تو پھر ہی اس قابل ہوگے نا ورنہ اچھا مومن کون ہے چلو اس کی بھی تھوڑی سی بات بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر کن کے لیے شفا ہے آپ سوچیں گے یار میں تو مومن ہی نہیں ہوں آئے سنیں ڈاکٹر صاحب جب کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں تو وائٹ کلر کا کوٹ پہنتے ہیں کس دن سے بھلا پہلے دن سے جس دن سے کالج جانا شروع ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ وائٹ کلر کا کوٹ پہنتا ہے لوگ اسے کیا کہتے ہیں پھر بتاؤ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک بچے نے سر پہ ٹوپی رکھنا شروع کر دی ماما شیباندہ شروع کر دیا مسجد میں جانا شروع کر دیا لوگ اسے پہلے دن سے کیا کہتے ہیں حافظ صاحب ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں حالانکہ وہ تو ابھی حفظ کرے گا تو اس وقت کی بات ہے نا پتہ نہیں حفظ ہوگا کہ اللہ حفظ ہوگا لیکن چلو وہ تو حفظ کرے گا تو اس وقت کی بات ہے نا اچھا اب ڈاکٹر صاحب اگر وہ اپنا کورس مکمل کریں گے تو پھر ہی بات بینے گے نا ڈاکٹر تو پھر کلائے گا لیکن وہ پہلے دن سے ہی ڈاکٹر اللہ پاک نے یہ سمجھایا ہمیں اللہ پاک مہتہ ہے موامن کون ہے اب ہم سوچتے ہیں ہم تو بڑے گناہگار اور سیاح کر رہے ہیں قرآن کے اندر تو موامنوں کے لئے شفا ہے اللہ پاک مہتہ ہے کہ آئے میرے بندے ابھی توبہ کر لے میں تیرے گناہ معاف کر کے ابھی تیرے نا موامنوں میں شامل کر دوں گا توبہ تو ابھی ارادہ کر ابھی بیٹھے بیٹھے تو توبہ کا ارادہ کر ارادہ کرنا تیرا کام ہے کوڑ پہ نانا میرا کام ہے کہ تیرے مومنوں میں نام لکھنا ملا کام ہے لیکن ارادہ کس نے کرنا ہے بندے نے مسلمان نے ارادہ کرنا ہے کہ اللہ میں بڑا گناہگار اور سیاہگار تھا تو مجھے معاف کرتے میری بیماری دور نہیں ہوتی تیرے قرآن سے میں نے شفاہ ڈونڈنی ہے تیرے قرآن سے میں نے مدد لینی ہے تیرے قرآن سے مجھے مدد چاہیے مجھے شفاہ چاہیے اللہ تُو نے میرے پر قرب نوازی کرنی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کا مطلب ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں اللہ تُو میری خطاؤں کو معاف کر دے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے اب پھر اپنی اصلی بات کے طرف آتے ہیں کہ بال کٹ جاتے ہیں بعض ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ناخنوں سے بندہ ایسے اپنے آتھوں پر لگاتا نا جسم کے اوپر زور زور سے ایک ناخن مانو تو نشان بن جاتے ہیں ایسے جسم پر نشان بن جاتے ہیں اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ناخ سے نیچے نیچے تانگوں پر نشان بن جاتے ہیں عورتوں کو یہ بہت بیماری پائی جاتے ہیں یہ ایک مرض ہے جادو کے ذریعے ہوتا ہے عمل کے ذریعے علم کے ذریعے ہوتا ہے اب ایک بات تو بتائیں ساری روح زمین کے تمام تر علوم پر قدرت رکھنے والی میرے رب کے ذات ہے کہ نہیں مسلمان ہونے کے ناتے یقین ہے نا بلکہ اہل کتاب کبھی یہ یقین ہے اس بات پر کہ سب سے زیادہ اگر علم رکھتی ہے تو اللہ کی ذات اچھا ایک بات تو بتائیں اللہ پاک کو پتہ گئی علم ہے تو کیا رب نے اس کا توڑ نہیں رکھا ہوگا آئیں پھر اس کی طرف آتی ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے کبھی بیماری دکھ تکلیف یہ جو میں نے علامت بتائیں ہیں نا ان میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے تو آیتیں میں دیتا ہوں پڑ آپ لیں دعا کر دیں کہ اللہ میرے کہنے کی عزت رکھ دے شفاہ اللہ دے دے گا آپ کو شفاہ دینے والی پھر وہ ذات کوئی بندہ کسی کو ٹھیک کر سکتا چاہے کوئی ڈاکٹر ہے چاہے مریض ہے ڈاکٹر کا کام ہے دوائی دینا اسی دوائی سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے وہی دوائی کھا کے بندے مر جاتے ہیں نظام قدرت ہے نا میرے بھائی یہ پنکے کی ہوا بڑی اچھی لگ رہی ہے طبیعت خراب ہو تو تلخی ہوتی ہے اس لیے میرے بھائی یہ جو قرآن ہے نا قرآن اس کی آیتوں کو سمجھیں اپنے بچوں کو بتائیں بچوں کو مسلمان ہونے کہنا تھے جتنا پختہ یقین اکھو گے اتنی جلدی شفاہ ہوگی اس میں سے ان بیماریوں کی اس کی بہت ساری علامت ہیں اگر آپ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو گزارشات کرتے رہیں گے لیکن بیماریوں کی علاج کے لئے میں بتا رہا ہوں پھر ہر مرتبہ ایک علان کرتا ہوں کہ میری طرف سے بیماری کا عراج ضرور کریں اپنی ذات تک اپنے بچوں تک لیکن پیر بننے کی اجازت کوئی نہیں میری طرف سے پیر بننے کی اجازت ہے